بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ضمیر انجنئر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوشہ مزید کہتا ہے جی ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کے فریم سٹرکچر بلڈنگ اور لوڈ بیرنگ والی بلڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے اور آپ کو کون سی بلڈنگ بہتر رہتی ہے اور کس طرح کی بلڈنگ آپ اگر بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں یا بڑا پلازہ یا بلڈنگ یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی بلڈنگ بنانی چاہیے مطلب کس طرح کا ورک کروانا چاہیے لوڈ بیرنگ یا پھر فریم سٹرکچر تو دوستو اس سے پہلے کہ میں نیٹیل میں جاؤں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ضرور لائک کیجئے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فریم سٹرکچر بلڈنگ اصل میں ہوتی کیا ہے فریم سٹرکچر بلڈنگ سیم جو آپ کو پیکچر اس ویڈیو بے نظر آ رہی ہے اس طرح کی بلڈنگ کو فریم سٹرکچر بلڈنگ کہا جاتا ہے اس میں پہلے تو خدائی جب سٹارٹ کی جاتی ہے پورے ایریے کی خدائی کر دی جاتی ہے چھ سات آٹ دس بارہ فوٹ پندرہ فوٹ بلڈنگ کی ہائٹ کے حساب سے جتنا وہ لوڈ اس پہ آنا ہے وہ اس حساب سے فونڈیشن دیزائن کر کے تیار کی جاتی ہے اور پورے پلات کے اوپر آپ کی فونڈیشن تیار ہو جاتی ہے سریعہ کنگریٹ وغیرہ کر کے کالم کھڑکا دی جاتے ہیں ساتھ ساتھ سٹپ وائز پہلی چھت پھر کالم کھڑکا دوسری چھت پھر اوپر تیزری چوتھی مطلب جتنی منزلیں آپ بنانا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو عام لوڈ بیرنگ والز والی ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں چھوٹا سا گھر ہے یا پھر کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ چیز آپ نہیں بنانا چاہ رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ بڑی بیلڈنگیں بھی بن دی ہیں لوڈ بیرنگ والز کے طرح تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا آسان سا مطلب ہوتا ہے یہ کام کیونکہ آپ نے صرف اپنے گھر کی بنیادیں تیار کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوپر چنائیاں بریک ورک سٹارٹ کر کے تو آپ نے اوپر چھت ہر فلور کی چھت ڈالتے جا رہے ہیں لیکن یہ کام جب آپ ملٹی سٹوری بیلڈنگ میں آتے ہیں تو یہ رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹوں کی اتنی سٹینھ نہیں ہے جتنی سٹیل اور کنکریٹ کی ہے تو دوستو جب بڑا پلازہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فریب سٹیکچر بنانا ہے اور اگر چھوٹا سا گارے دو منزلہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر لوڈ بیرنگ والا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ